ریسپی کو شروع کرتے ہیں یہاں پر جو ہے میں نے مکھن لے لیا ہے مکھن جو ہے یہاں پر میں نے ایک چھوٹی بٹیا لیا ہے مکھن کی اور یہ جو ہے آپ ایک اس کے اندر یوز کریں گے یہ جیسے ہی ملٹ ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر جو ہے ہاف کپ آئل کا ایڈ کر دیں گے تو مکھن کو اور جو ہے آئل کو ہم نے اچھا سا جو ہے وہ گرم کرنا ہے اور اس کے اندر چھے سے ساتھ ہم لوگ چھوٹی لائچیاں دال دیں گے الائچیوں کا کلر چینج ہوگا تو آپ اس کے اندر جو ہے میں نے چار گٹیاں پیاس کی لیتی اور اس کو جو ہے میں نے گرائنڈ کر لیا تھا پانی دال کے تو اس طرح سے اس کا ٹیکچر جائے گا جیسے پیاس کا کلر چینج ہو تو اس کے اندر جو ہے آپ لوگ چکن ایڈ کر دیں چکن یہاں پر جو ہے میں نے یہ ہاف کیجی لی ہے اور ہاف کیجی چکن کے اندر جو ہے ہم لوگ لسن ایڈ کریں گے تقریبا ٹو ٹیبل سپون اچھے بھرے ہوئے لسن اس کے اندر ایڈ ہو جائے گا ہم چکن کو اچھا سا جو ہے پکائیں گے اور اس کا جو ہے ہم نے چکن کا کلر پورا چینج کرنا ہے جیسے ہماری انیان کا کلر ہے اس طرح سے ہم نے لے کر آنا ہے کیونکہ ہم نے انیان کی بھی اچھے سے بھنائی کری تھی اب اس کے بار جو ہے میں اس کے اندر 4 ٹیبل سپون اچھے بھرے ہوئے جو ہے وہ بسوے دھنیا کے دال دوں گی یہاں جو ہے ہم نے وائٹ پیپر کا ون ٹیبل سپون ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد جو ہے یہاں پر آپ لوگوں نے گرم مسالہ پورٹر جو ہوتا ہے ہاف ٹیبل سپون وہ ایڈ کرنا ہے اور سارے مسالے اب اس کے اندر یہ ایڈ ہو رہے ہیں بہت مجھدار اور بہت زیادہ یہ سکر ہماری بنے گی اس کے بعد جو یہاں پر میں نے کٹا ہوا دھنیا اور زیرہ جو ہے ون ایڈا ہاف ٹیبل سپون وہ اس میں ایڈ کر دیا ہے اگین ہم لوگوں نے چمت سلانا ہے اس کا خیال رکھنا ہے کہ فلیم جو ہے ہماری یہ ہائی پہ تو ہم اس کو جو ہے وہ چمت ساتھ ساتھ چلاتے رہیں گے سپائسز زالتے رہیں گے بنائی ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی اب جو ہے یہاں پر میں نے تقریباً جو ہے ایک پاو کے قریب دہی لے لیتی اور اس کو جو اچھے سے پھیٹ دیا تھا وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں جو ہے جو چکن ہے وہ بھی پک رہی ہے فلیم آن ہے اس میں اچھی خاصی تیز تو جو ہے اس کا پانی آل ریڈی اس کے اندر جو ہے آ جائے گا چکن میں تو ساتھ ساتھ جو ہے اس میں لال کٹی بھی مرچے میں ون ٹیبل سپون وہ ایڈ کر رہی ہوں اس پائسز جو ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارٹنگ بھی ایڈ کر سکتے ہیں بہت مزے کا جو ہے اس کے یہ گریوی بن رہی ہے اور چکن جو ہے ہماری بس اب گل جائے گی ویدن ٹین منٹس تو اس کے اندر جو ہے اب میں آگے ایک جو اس کی سیکریٹ انگویڈینٹ ہے وہ آپ لوگوں کو بتاتی ہوں اور فلیم یہاں پہ میں نے ہلکی کر دی دی اب یہاں پہ جو ہے میں نے فرائی پین لے لیا آپ لوگ فرائی پین کڑھائی کوئی بھی چیز لے لیں تو اس کے اندر جو ہے ہم لوگ ایڈ کریں گے ایک شملا مرچ بڑی میں نے لیتی دو ٹیمارٹر لیے تھے اور دو جو ہے ہری مرچے لیتی اس کو جو ہے آپ کیوب شیپ میں کٹ لیں اور شملا مرچ کے بیچ اٹھا دیں اور ہری مرچوں کے بھی ہم نے بیچ اٹھا دیے یہاں پہ جو ہے اچھا سا اس کا جب کلر آجائے یہ سوٹے ہو جائے سوفٹ ہو جائے اس کو ایڈ کر دیں گے اور یہاں پہ جو ہے میں نے سالٹ نہیں دالا تھا سالٹ ہم اینڈ میں دال رہے ہیں یہاں پہ جو ہے ہم لوگ سالٹ اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے دال دیں گے میں نے یہاں پہ جو ہے ون ٹیبل سپون سالٹ کے ایڈ کر دیا ہے اب اس کے بعد جو ہے لاس سٹیپ اور اس کے اندر کریمی ٹیکچر لانے کے لیے ہم نے پورا ایک پکٹ جو ہے وہ کریم کا ایڈ کرنا ہے آپ لوگ چاہے تو گھر میں جو بلائی ہوتی ہے وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اور جس طرح سے بھی ٹیٹر پیک جو بھی کریم ہو آپ اس کے اندر ایڈ کر دیں اب میں اسے اچھے سے مکس کر رہی ہوں اور اس وقت جو ہے ہم اسے کوک نہیں کر رہے اس کے جو ہے فلیم آف کر دیں اور پھر جو ہے آپ اس کے اندر جو ویجیٹیبلز میں نے فرائی کر رہی ہیں وہ اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے تو یہاں پر جو ہے اس سٹیپ تک آکے اگر ریسیپی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہے اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کہتے ہیں سبسکرائب بھی کر دیں لائک بھی کر دیں اور یہاں پر جو ہے ریسیپی کو ہم لوگ کنٹینیو کرتے ہیں اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور مزدار سی مغدی چکن جو ہے یہاں پر ہماری یہ ریڈی ہو رہی ہے اس کے اوپر جو ہے گانڈشنگ ہم نے بس کرنی ہے اور جھٹ پٹ سے جو ہے یہ بننے والی ریسیپی آپ لوگوں کے گھر میں جب بنے گی تو یقین مانے سب کو بہت پسند آئے گی ادرک جو ہے ہم باری کٹیوی اس کے اندر جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے سے اچھے سے مکس کریں چاہے تو اسی طرح آپ لوگ سرف کریں یا چاہے تو اسے جو ہے آپ لوگ ڈش آؤٹ کر لیں تو جو ہے گرم گرم دان کے ساتھ اندور کے ساتھ اسے جو ہے آپ لوگوں نے سرف کرنا ہے بچوں کو بڑوں کو سب کو بہت پسند آئے گی اور اس کا کریمی ٹیکچر اور اس کا جو ایک ٹیسٹ اور ایک نام جو اس کو محمدی چکن کا دیا ہے وہ اسی لیے دیا کہ اس میں جو ہے سپائسز بھی بہت زیادہ نئی دلی میں بہت سوفٹ اور جو ہے بہت زیادہ کریمی ٹیکچر والی ہیں ریسیپی کے ساتھ جو ہے میں ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں میری دعا اللہ پاک سے اللہ پاک آپ لوگوں کے دستہ خانوں میں برکت دے اور آپ لوگوں کو جو ہے اسی طرح ہستہ مسکراتہ رکھیں آپ لوگوں سے ملوں گی انشاءاللہ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دنٹ فورگیٹ تو سبسکرائب میائی چینل اللہ حافظ